اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشنی ریویو گاندربل سے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ارشاد رزوان اس طرح امام جہاں پر موجود ہے سبڈیوجن کنگن کے اخال بریج کے پاس ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریج وہی ہے جس کی سنگی بنیاد دوہزار آٹھ میں رکھی گئی دوہزار آٹھ سے لے کر آج تک ان لوگوں کو خالی سطھ میں دکھائے گئے ہر بار ہم نے بھی کوشش کی آپ تک یہ تصویریں پوچھانے کی یہاں کے عوام کے اندر ایک خوشی کا ماہور پیدا ہو گیا تھا جب کرتی کا جو سینہ دپٹی کمیشنر آپ گاندربل تھی ان کے صدارت میں یہ ایک بریج کا جو پورشن ہم کہیں گے جب بلا تھا لیکن اس کے بعد نامانو وجوہات کے بنا پر ایک بار پھر یہ کام رک گیا آخرکار اخال آبادی نہیں بلکہ یہاں جو اگر ہم دیکھیں گے اخال ٹنگ چتر، ہائن، پالپورا، نینوما، یہ چھما کے ساتھ ساتھ اور بھی سارے گاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ بریج کنیکٹ ہوتا ہے سومر سروس کی اگر ہم بات کریں گے وہ بھی مین مارکٹ کنگن سے نکل کر اسی بریج سے گزر جاتی ہے کل ملا کے بات یہی ہے کہ اسی بریج سے ہر کوئی کام یہاں کے عوام کا ہو جاتا ہے لیکن ہر بار ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے آخرکار کیوں اس بریج کو رکھا گیا تنگ چتر بریج کے اگر ہم بات کریں گے وہ بھی کمپیلیٹ ہے اگر یہ چھما بریج کی بات کریں گے وہ بھی کمپیلیٹ ہے وائل بریج کا اگر ہم بات کریں گے تو وہ بھی اب کمپیلیٹ ہو چکا ہے چند دن کے بعد شاید اس کو بھی کھول دیا جائے گا لیکن واحد ایک بریج رہا ہے جو اکھال بریج ہے یہاں کے عوام آج بھی سفر کر رہے ہیں خالی چھوٹی گاڑی ہی اس بریج سے سفر کرتے ہیں جب پائدل آج بھی چلتا ہے تو اس کو رکنا پڑتا ہے جب تک گاڑی پاس نہیں ہوتے اور کئی بار ہاتھ ساتھ بھی ہوئے ہیں اس بریج پر ایک گاڑی چلنے کی وجہ سے اسی عوام کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے حالانکہ جب ہم نے پہلے ان سے کہا کہ ہم اس بریج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کیمرہ فیس کرنے کے لئے تاہار نہیں کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی آیا ہے انہوں نے اپنے فریاد سنائے لیکن اس پر کوئی گوھر نہیں کیا گیا یہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں بیان دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے طرف تلاجوں نہیں دیتا ہے آج انہی سے ہم بات ایک بار پھر کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے کیا کچھ کہنے والے ہیں کیا کچھ ہوا ہوسٹین جب یہ بریج دوبارہ کام اس پر لگایا گیا کیوں رکا کیا وجوہات ہیں ان سے ہی جانے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا جناب ہم اکھال بیج سے بورے ہم یہاں کے باشنگائے ہم گورنمنٹ سے التجا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ بریج ہے دوہزار آٹھ میں اس کا سنگ پر بنیا ڈالا گیا لیکن تب سے جس جس ٹھیک در کو بھی یہ دیا گیا ہے دو سال تین سال پانی نکالنے میں کبھی یہاں بند لگاتا ہے کبھی وہ ادھر کام کرتا ہے کبھی شہر بناتا ہے کبھی کچھ بناتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن ایک سایٹ جب بنایا گیا ہے اس کو دیکھو یہاں پر ہمارے پہلا کنگ چھتر پول تھا اس کے بعد وہ بھی بنایا گیا یہاں تھا مثال کہ وائل پول تھا وہ بھی بنایا گیا ہر کوئی پول جو بھی یہاں پر ہمارے ڈسٹک میں جو بھی پول تھا وہ تو بنایا گیا ہے لیکن ہم آپ ڈی جی صاحب سے التجا کرتا ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے کم سے کم اس علاقے کا طرف تھوڑا توجہ دے دو کیونکہ یہاں پہ گریب لوگ ہیں یہ پاسمندہ علاقہ ہے لیکن پاسمندہ کا کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا خدا ہوتا ہے لیکن خدا کے بات ہوتی ہے لیکن جب وہ بھی نہیں ہوگی تو ہم لوگ جائے تو جائے کہاں ہم مہربانی کر کے ڈی جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے کم سے کم اس پول کی طرف اب توجہ دیتے آیا تھا اس نے بولا کوئی بات ہے آپ اس کا کام اور شروع ہو جائے گا کسی اور ٹھیک دار کو دیا گیا ہے لیکن آج سے دو مینے پہلے اس نے وہاں پہ تھوڑا یہ لگڑی وگڑی ڈالا وہ شڑ بنا رہا ہے لیکن اس نے بولا ابھی میں دس پندرے دن کے بعد اس کا کام اور شروع کروں گا لیکن تب سے آج تقریباً دو مینہ اور ہو گیا کام ابھی شروع نہیں ہو گیا ہم ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس بریج کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ بریج پڑا ہوا ہے پیننگ آپ یہاں کے باشت گاہ ہیں یہاں کے رہنے والے تو کیا کچھ کہنا چاہیے جی صاحب گورنٹ کی طرف سے یہاں یہ بیٹی ویلیج پروگرام ہو گیا تھا چار پروگرام چار پروگرام میں ہم نے میں سب سے پہلے یہی پھول رکھا ہے بدقسمتی سے ہر گاؤں میں بیٹی ویلیج کے کام ہو گئے لیکن اس میں ہمارے کچھ نہیں ہو گیا خالی ہمارے جو ڈیسٹی صاحب آئی تھی جوشتہ نا اس نے تھا اس میں پیننس لئے تھے اس میں ایک پورشن کمپلیٹ ہو گیا تھا پھر اس کی وہ ٹرانس پر ہو گئی تب سے پھر ہم نے کم سے کم جو آج کا ڈیسٹی صاحب ہے اس کے پاس بھی ہم نے حادثہ اس ایریا میں ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگ کیا کرتے ہو پائر سروس کہاں سے آ جاتی ہیں پائر سروس نہیں آتی ہے سر یہاں جہاں پوری بستی کو ختم کرے گا لیکن بجانے کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے یہاں سے امید کریں گے آج کے پروگرام کے ساتھ جو عالی حکام ہے جتنے بھی آپ سر بیٹھے ہیں اوپر بڑی بڑی کرسیوں پر اس گریب عوام کے لئے وہ ان کے طرف دیکھیں گے اور اس بریج کا کام جو ہے جلد اجد شروع ہو جائے گا کیمرمین محمد رفی کے ساتھ گاندربل کنگن سے ارشاد رزبان